دوستو بولی وڈ کھل لم کھلا کے نئے اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے اور بھائی صاحب اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو اور گھنٹی نہیں دبائی تو ضرور دبا دو آج کی خبریں شروع کرنے سے پہلے میں ایک گلتی کو ٹھیک کر لیتا ہوں جو میں نے کل کے ویڈیو میں کی تھی میں نے کل کے ویڈیو میں بتایا تھا کہ سمانتہ نے ایک اور ساؤت کی فلم سائن کر لیے ہے جس کا نام ہے دیئر اسٹوڈنٹس یہ غلط تھا ایکچولی اس فلم کی ہیروئن سمان تھا نہیں بلکہ نینطارہ ہے اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ نینطارہ ملیالی فلموں کی بہت بڑی سپر اسٹار ہے اگر یہ کہا جائے کہ نینطارہ ملیالی فلموں کی شاروک کھانے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ وہاں نینطارہ کا اسٹارڈم اتنا بڑا ہے کہ پبلک انہی کے لیے کسی فلم کو دیکھنے چلی جاتی ہے آج کس سب سے پہلی خبر ہے شلپا شیٹی کے ہزبینڈ راج کندرہ کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ راج کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنٹروورسی ہوتی ہی رہتی ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہتے ہیں کہ وہ خبروں میں بنے رہتے ہیں آپ سبھی جانتے ہیں کہ کچھ سالوں پہلے راج کندرہ پر الزام لگا تھا پورن فلم بنانے کا ان کو اریشٹ کیا گیا تھا اور تقریباً تین چار مہینے وہ جیل میں رہے تھے راج کندرہ کے اوپر بہت سالوں سے ایک ایڈی کا کیس بھی چل رہا تھا اور اب فائنلی ایڈی نے راج کندرہ کی ساری پرپرٹیز کو ضبط کرنے کا اعلان کر دیا ہے جو ممبئی میں ایک ان کا گھر ہے اس کو بھی اٹیچ کر دیا ہے جو پونے میں ان کا بنگلہ ہے اس کو بھی اٹیچ کر دیا ہے جو اور باقی کی پرپرٹیز ہیں ان کو بھی اٹیچ کر دیا ہے ایڈی نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے ان سبھی پرپرٹیز کی ویلیو بتائی ہے تقریباً ہنڈیڈ کروار میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر وائٹ میں یہ ویلیو تقریباً ہنڈیڈ کروار ہے تو ایکچولی ٹوٹل ویلیو ہوگی تقریباً ٹو ہنڈیڈ کروار تو ایکچولی دیکھا جائے تو یہ ایڈی کی بہت بڑی کارروائی ہے دو سو کروڑ روپے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اگر ایڈی راج کندرہ کے دو سو کروڑ روپے ضبط کر لے گی تو آپ یہ سمجھیں کہ راج کندرہ بیچارہ سڑک پر آ جائے گا یہ ٹھیک نہیں ہوا راج بھائی آپ کے ساتھ بلکل غلط ہوا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن آپ بھی کم نہیں ہو آپ بھی کوئی نہ کوئی پنگا کرتے رہتے ہو ارے بھائی صاحب کیوں کرتے ہو یار دوستو آج کی دوسری خبر ہے بھوجپوری ایکٹر روی کشن کے بارے میں جو ایک سانسد بھی ہیں آپ سبھی جانتے ہیں کہ اپڑنا تھاکور نام کی ایک عورت نے پریس کانفرنس کی روی پر الزام لگایا کہ وہ ان کے ہزبینڈ ہے اپڑنا کا کہنا یہ ہے کہ ان کی روی کے ساتھ شادی ہوئی تھی 1996 میں کب شادی ہوئی تھی ہم لوگ کی ہوئی تھی 1996 میں اپڑنا تھاکور نے بہت سارے فوٹوز بھی پریس میں ریلیز کیے اور دنیا کو بتایا کہ ان کی بیٹی شینوہ روی کشن کی ہی بیٹی ہے اور روی کشن اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے جب میڈیا نے روی سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تو روی نے کہا کہ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس وقت الیکشن میں بیزی ہوں میری پتنی پریتی اس کیس کو دیکھ رہی ہے اور روی کی پہلی پتنی پریتی نے گورکپور کے ایک تھانے میں اپڑنا اور ان کی بیٹی کے خلاف ایف آئی آر کر دیا ہے پریتی جی کا یہ کہنا ہے کہ اپڑنا تھاکور اور ان کی بیٹی جھوٹ بول رہے ہیں یہ میرے ہزبینڈ کو حریس کر رہے ہیں میرے ہزبینڈ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بلکل جھوٹ ہے کہ میرے پتی نے ان سے کبھی شادی کی ہے یا ان کی بیٹی میرے پتی کی بیٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روی نے یہ بلکل کلیر کر دیا ہے کہ وہ اس لڑکی کو نہیں اپنائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بات بگڑ چکی ہے سلاح ہونے کے کوئی چانس نہیں ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ کیس عدالت میں جائے گا عدالت ہی یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ بھائی جو لڑکی کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے جو لڑکی کی ماں کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے یا جو روی کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے دوستو آج کی تھرڈ خبر یہ ہے کہ ہندوستان کا کلچر پوری طرح برباد ہو چکا ہے جہاں دیکھو وہاں کوئی نہ کوئی لڑکی ننگی گھوم رہی ہے آپ سب ہی جانتے ہیں کہ عرفی جاوید ممبئی میں کیا کر رہی ہے شرلین چوپرا ممبئی میں کیا کر رہی ہے اور عبداللی سے ایک خطرناک ویڈیو آیا ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے یہ ننگی لڑکی ہے جی گھٹی کے اندر آگے تا ٹلے پہ رہی آپ شوشل میڈیا پر دن رات دیکھتے ہی ہو لڑکیاں اپنی کیسی کیسی ننگی فوٹوز ڈال رہی ہیں لڑکیاں کیا کیا ڈرامے کر رہی ہیں فیمس ہونے کے لیے اور یہ سب کچھ کوئی ایک دو دن میں نہیں ہوا ہے ایک دو مہینوں میں نہیں ہوا ہے ایک دو سالوں میں نہیں ہوا ہے بلکہ یہ اس دن سے چالو ہو گیا تھا جس دن سے پونشٹار سنی لیونی کو انڈیا میں رہنے دیا گیا تھا جب اس پونشٹار کو انڈیا میں رہنے کی عزازت ملی میں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ آپ لوگ بہت زیادہ غلط کر رہے ہو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا انڈیا کا آنے والے وقت میں ہر لڑکی پونشٹار بننا چاہے گی آنے والے وقت میں ہر لڑکی ایسا کچھ کرے گی کہ وہ فیمس ہو جائے سنی لیونی کی طرح میں نے بار بار ٹویٹ کیا میڈیا میں کہا اور سرکار سے ریکویشٹ کی کہ سنی لیونی کو ڈپورٹ کیجئے سنی لیونی کو انڈیا میں مت رہنے دیجئے اگر آپ اس کو انڈیا میں رہنے دو گے تو آنے والے وقت میں جو آپ دیکھو گے وہ بہت ہی برا دیکھو گے ہندوستان کا کلچر برباد ہو جائے گا اور آج وہی ہو رہا ہے سنی لیونی کو ڈپورٹ نہیں کیا گیا کیونکہ سنی لیونی کچھ نیتاؤں کو جانتی ہے اور ظاہر سی بات ہے جس کی دوستی نیتاؤں سے ہو بھائی اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا کیونکہ ہندوستان میں کرپشن کرنے والے نیتاؤں لوٹنے والے نیتاؤں اور ہندوستان کو برباد کرنے والے بھی یہی نیتاؤں ہیں میں ابھی بھی ان نیتاؤں سے ہاتھ جوڑ کر ریکویشٹ کرتا ہوں کہ آپ سنی لیونی کو فوراں ہی ڈپورٹ کیجئے اور ایسی لڑکیوں کے خلاف سخت کار روائی کیجئے جیسے کی عرفی یا شرلن چوپرا وغیرہ وغیرہ آپ اس بیماری کو روکیے اگر آپ اس بیماری کو نہیں روکو گے تو پھر آنے والے وقت میں جو آپ دیکھو گے وہ آپ دیکھ نہیں پاؤ گے دوستو آج کی فورت خبر ہے کانہ بھانڈ رامدیو کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ لالا رامدیو ایک نمبر کا کمینہ آدمی ہے بہت بڑا جھوٹا ہے بہت بڑا فروڈ ہے یہ جھوٹ بول کر ہندوستان کے لوگوں کو لوٹ رہا ہے کچھ دنوں پہلے جب ایک پترکار نے اس سے سوال پوچھا اور اس سے کہا کہ بابا رامدیو آپ جھوٹ کیوں بولتے ہو تو اس نے کہا کہ میں تو جھوٹ بولوں گا جو میری مرضی آئے گی وہ کہوں گا کیا تو میری پوچھ پھاڑے گا اور دوستو اب سپریم کورٹ نے اس کی پوچھ پھاڑ دی ہے جو یہ جھوٹ بولتا ہے جھوٹے ویڈیاپن دیتا ہے انہی کو لے کر ایک کیس سپریم کورٹ میں گیا سپریم کورٹ نے اس کو عدالت میں بولایا اور اس سے پوچھا کہ بھائی تو یہ مکاری کیوں کرتا ہے یہ جھوٹے ویڈیاپن کیوں دیتا ہے تجھے جیل جانا پڑے گا تو یہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور بولا جج صاحب مجھے ماف کر دو میں پبلک سے مافی مانگنے کے لیے تیار ہوں عدالت سے بھی مافی مانگنے کے لیے تیار ہوں بس اس بار مجھے ماف کر دو آگے مجھ سے کبھی ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی یعنی کہ سپریم کورٹ نے اس لالا رام دیو کی ساری کی ساری ہکڑی نکال دی دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو اگلی خبر تب ہی بتاؤں گا دوستو آج کی ففت خبر بھی روی کی بیٹی شنوہ کے ہی بارے میں ہے شنوہ نے ایک ویڈیو ریلیز کیا ہے اور سی ایم یوگی جی سے وقت مانگا ہے شنوہ اپنے ویڈیو میں کہہ رہی ہے کہ یوگی جی آپ مجھے اور میری ماں کو تھوڑا وقت دیجئے ہم آپ کو سارے ثبوت دینا چاہتے ہیں پھر آپ ڈیسائیڈ کیجئے کہ ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ یوگی جی ان کو ٹائم دیں گے یا نہیں دیں گے جہاں تک مجھے امید ہے وہ یہ ہے کہ یوگی جی ان سے نہیں ملیں گے ان کو کوئی وقت نہیں ملے گا کیونکہ کہاوت ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس جو پاور فل ہے ہمیشہ وہی صحیح ہے جو غریب ہے ہمیشہ وہی غلط ہے دوستو آج کی سخت خبر ہے گندی فلموں کی شوقین لیڈی کانتی لال شاہ اکتا کپور کے بارے میں آپ سب ہی کو پتا ہے کہ اس کو گندی باتیں پسند ہیں گندی فلمیں پسند ہیں گندی حرکتیں پسند ہیں گندی فلمیں بنانا پسند ہیں گندی فلمیں دکھانا پسند ہیں گندی فلمیں دیکھنا بھی پسند ہیں اب اس نے ایک فلم بنائی ہے جس کا نام ہے الہیش ڈی ٹو گندی تال جو کل ریلیز ہو رہی ہے اور میری آپ سبھی لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر پرارتھنا ہے کہ بھائی صاحب آپ اس فلم کو آوائیڈ کیجئے اس فلم کو آپ فری میں بھی مت دیکھنا اس تھیاٹر سے کم سے کم دو کلومیٹر دور رہنا جہاں یہ فلم دکھائی جا رہی ہے کیونکہ ایسے لوگوں کو اگر آپ بڑھاوا دو گے تو آپ یقین کیجئے یہ بیماری آپ کی فیملی تک پہنچ جائے گی کل کو آپ کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑے گا اب آپ یہ ضرور پوچھیں گے کہ بھائی سرکار اکتا جیسے لوگوں پر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتی ان کے خلاف کوئی کار روائی کیوں نہیں ہوتی وہ اس لیے کہ اکتا کی خاص دوست اسمرتی ایرانی ہے تو جب سرکار میں اسمرتی ایرانی ہے تو پھر اکتا کپور کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے اکتا کپور کچھ بھی کر سکتے یہ بھائی صاحب وہ فری ہیں دوستو آج کی سیونت خبر ہے لاشٹ فرائیڈے کو ریلیز ہونے والی فلم بڑے میاں چھوٹے میاں کے بارے میں آپ میں سے بہت سارے لوگ کمنٹس کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے تو اس فلم کا ریویو بہت ہی زبردست دیا تھا میں نے اس فلم کو ماسٹر پیس کہا تھا اور یہ فلم تو فلوپ ہو گئی میرا ریویو تو غلط ہو گیا میں نے تو اس فلم کا ریویو جھوٹا دیا تھا میں آپ سبھی لوگوں سے پوشنا چاہتا ہوں جو کمنٹس کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب وہ ریویو مجھے بھی دکھا دیجئے جہاں میں نے اس فلم کو ماسٹر پیس کہا تھا وہ ریویو مجھے بھی دکھا دیجئے جہاں میں نے اس فلم کو سپر ہٹ کہا تھا ارے بھائی صاحب میرا ریویو آپ دوبارہ جا کر دیکھئے میں نے اپنے ریویو میں اس فلم کو دو اسٹارز دیے تھے دو اسٹارز کا مطلب فلم ماشٹر پیس ہے تو پھر پانچ اسٹارز کیا ہوتے ہیں میں نے اپنے ریویو میں کلیر کہا تھا کہ یہ فلم ان کو پسند آئے گی جن کو کہانی سے کوئی لیے نہ دینا نہیں ہے جن کو صرف ایکشن پسند ہے اور میں نے اپنے ریویو میں یہ بھی کہا تھا کہ فلم ستر کروڑ روپے سے زیادہ کا بزنس کرے گی اور اتنا ہی کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا ریویو ہنڈر پرسنٹ کریکٹ ہے ایک پرسنٹ بھی کم یا زیادہ نہیں ہے تو اگر آپ لوگوں کے دماغ میں ایسا چل رہا ہے کہ میں نے تو اس فلم کو ماشٹر پیس کہا تھا تو یہ آپ کی پرابلم ہے میری پرابلم بلکل بھی نہیں ہے دوستو آج کی سخت خبر ہے پرینیتی چوپرا کے بارے میں آپ سب ہی کو پتا ہے کہ اس نے ایک پولیٹشن سے شادی کی ہے جب سے اس نے شادی کی ہے تب سے اس کا پیک اپ ہو گیا ہے اب بولیوڈ میں اس کو کوئی کام دے نہیں رہا ہے اب ذرا پری کا یہ فوٹو دیکھ لیجئے جو اس نے خود ہی ریلیز کیا ہے اور اس فوٹو کو ریلیز کرنے کا مقصد شاید یہی ہے کہ پرینیتی دنیا کو بتانا چاہتی ہے کہ پرینیتی چوپرا پریگننٹ ہے اور جلدی ہی ماں بننے والی ہے اور میری طرف سے پری کو بہت ساری شب کام نہ آئے دوستو آج کی نائند خبر ہے بیٹش ایکٹریس آلیا بھٹ کے بارے میں ٹائمز میکزین نے ایک سو لوگوں کی لسٹ جاری کی ہے اور بتایا ہے کہ دنیا میں یہ سو لوگ وہ ہیں جو ٹاپ انفلوینسر ہیں مطلب جو یہ کہتے ہیں بس وہی ہوتا ہے اور ان میں آلیا بھٹ کا بھی نام ہے تو اس لسٹ میں آلیا بھٹ کا نام دیکھ کر میں یہ مان گیا میں جان گیا کہ جو ٹائمز والے ہیں یہ ایک نمبر کے لکھیں ہیں ایکچلی یہ لوگ صرف ڈراما کرتے ہیں ان کو بالکل پتا نہیں ہے کہ کون پاورفل ہے کون پاورفل نہیں ہے کون انفلوینسر ہے کون نہیں ہے آپ خود ہی بتائیے بھائی صاحب اگر یہ دنیا کے ٹاپ سو لوگوں میں آلیا بھٹ کا نام رکھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا یہ لوگ اکل سے پیدل ہیں لکھیں ہیں آلیا بھٹ بیچاری وہ ہے جس کے کہنے سے اس کا پڑوسی بھی کچھ نہیں کرتا جس کے کہنے سے اس کا ڈرائیور نائی دھوبی کسائی حلوائی بھی اس کی فلم نہیں دیکھتا باقی کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے بھائی اور ٹائمز والوں کے حساب سے آلیا اتنی پاورفل ہے کہ اس کو دنیا کے سو ٹاپ لوگوں میں رکھا ہرے بھائی صاحب معاف کر دو کچھ تو رحم کرو کچھ تو مریادہ رکھو کچھ تو شرم کرو دوستو آج کی ٹینتھ خبر ہے دو چھپری ایکٹروں کے بارے میں چھپری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں بگ بوس میں تھے ایک کا نام ہے سمرت اور دوسری ہے اس کی گرڈ فرینڈ عیشہ مالویا جس کو لڑکوں کا بہت شوق ہے اس لیے وہ ایک وقت میں دو دو بوائی فرینڈز رکھا کرتی ہے اور اگر آپ نے بگ بوس دیکھا ہے تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ سمرت ایک نمبر کا چھپری ہے اب بتائے جا رہا ہے کہ دونوں الگ ہو گئے ہیں ان دونوں کی بولچال بند ہو گئی ہے میں تو کہتا ہوں یہ دونوں ساتھ ہی رہتے تو اچھا ہوتا کیونکہ یہ دونوں ایک سے بڑے ایک چھپری ہیں دوستو آج کی الیونتھ خبر ہے آئٹم گرڈ نورا فتحی کے بارے میں دو تین سال پہلے ٹی سریز والوں نے ایک فلم کا اعلان کیا تھا جس میں رتیش اور جان ہیرو تھے اور ہیروین تھی شیناز گل اور نورا فتحی اور تقریباً ایک دو سال پہلے نیوز آئے تھی کہ بھائی اس فلم کو بند کر دیا گیا ہے اب یہ فلم کبھی نہیں بنے گی لیکن میڈیا کو نورا فتحی نے کہا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ فلم بن جائے ایسا نہیں ہے کہ یہ فلم ہنڈر پرسنٹ نہیں بنے گی اب میں نورا فتحی سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میڈم چی مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ بھوشن اپنے ستر پچھتر کروڑ روپے برباد کیوں کرے گا آپ کو تو پتائی ہے آپ کی فلم کریک آئی تھی کتہ بھی دیکھنے نہیں گیا آپ کی فلم کسی کو دیکھنی نہیں ہے آپ صرف آئٹم گرڈ ہو آپ کا صرف گانہ دیکھنا ہے اس کے آگے کسی نے آپ کو فلم میں دیکھنا نہیں ہے اور جو دوسری ہیروین ہے شہناز گل اس کے تو گھر والے اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے پبلک کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ دونوں ایک فلم میں ہو تو فلم کیسے بنے گی اوپر سے ہیرو کون ہے ادرک جون ابراہم جو کہیں سے بھی بڑھ رہا ہے تو نورا جی آپ یہ مال لیجئے کہ یہ فلم اب کبھی نہیں بنے گی یہ فلم بند ہو چکی ہے اور آگے تو آپ کو ویسے بھی کوئی اور فلم ملنے والی نہیں ہے کیونکہ بھوشن کمار نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ چھوٹی فلمیں بلکل نہیں بنائے گا اور بڑی فلموں میں کوئی آپ کو لے گا نہیں چھوٹی فلموں میں ہی آپ کو رول مل سکتا ہے تو میڈم جی آپ یہ مال لیجئے کہ فلموں میں آپ کا کیریئر ختم ہو چکا ہے وہ کیریئر آپ کا چلتا ہی رہے گا آئیٹم گرڈ والا اور ڈانس والا اور گانوں والا وہ آپ کرتی رہو کوئی دکت نہیں ہے دوستو اگلی خبر سننے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کرلو اور گھنٹی دبا دو دوستو آج کی ٹویلتھ خبر ہے آدھی چوپرا کی گرڈ فرینڈ شروری کے بارے میں شروری نے کہا ہے کہ وہ ایسی کوئی فلم نہیں کرنا چاہتی جس میں ہیرو ہو وہ ایسی فلمیں کرنا چاہتی ہے جس میں صرف لڑکیاں ہوں ارے میڈم جی پہلے آپ مجھے بتائیے کہ کوئی بھی ہیرو آپ کے ساتھ کام کیوں کرے گا کوئی بھی ہیرو آدھی چوپرا کی گرڈ فرینڈ کے ساتھ کام کیوں کرے گا تو ایکچولی آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ آپ کو ایسی کوئی فلم ملنے والی ہے ہی نہیں جس میں ہیرو ہو آپ کو صرف ایسی فلم مل سکتی ہے جس میں لڑکیاں ہو تو میڈم جی آپ پبلک کو بے وکف مت سمجھے بولیوڈ والوں کو بے وکف مت سمجھے آپ خود کو بہت زیادہ ہوشیار مت سمجھے یہ دنیا جانتی ہے کہ آپ ویسی فلمیں کرو گی جس میں صرف لڑکیاں ہو اور جو پروڈیوز کی جائیں گے صرف اور صرف آدھی چوپرا کے دوارہ باہر کی اگر کوئی ایک آدھ فلم آپ کو ملے گی تو وہ صرف آدھی کے ریکومنڈیشن پہ ہی ملے گی آدھی چوپرا کسی سے ریکویشٹ کرے گا تب ہی کوئی آپ کو فلم دے گا ایسے کوئی دینے والا نہیں ہے آپ کو آپ فکر مت کیجئے دوستو آج کی تھرٹیند خبر یہ ہے کہ جو پرانے زمانے کی ہیروینیں ہیں وہ آپس میں لڑ پڑی ہیں ایک دوسرے پر بھڑک اٹھی ہیں آپ سبھی جانتے ہیں زینت امان نے کہا تھا کہ بھائی لڑکی کو پہلے کسی بھی لڑکے کے ساتھ لیونگ میں رہنا چاہیے تین چار سال تب جا کر شادی کرنی چاہیے اب ان کے اس بیان پر سائرہ بانو جی بھڑک اٹھی ہیں ان کے اس بیان پر ممتاز جی بھڑک اٹھی ہیں ان کے اس بیان پر شبانہ آزمی جی بھی بھڑک اٹھی ہیں ممتاز نے زینت امان سے سیدھا سوال کیا ہے کہ بھائی آپ تو محضر خان کے ساتھ لیونگ میں رہتی تھی تب آپ نے شادی کی تو پھر آپ کی شادی کامیاب کیوں نہیں ہوئی ممتاز نے یہ بھی پوچھا ہے کہ آپ تو سنجے خان کے ساتھ بھی لیونگ میں رہتی تھی پھر اس سے آپ کی شادی نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی سائرہ بانو جی نے بھی زینت امان سے کہا ہے کہ جو آپ بچوں کو سکھا رہی ہو وہ بلکل غلط ہے آپ اپنے کچھ فولورز بڑھانے کے لیے ایسی حرکتیں کر رہی ہو یہ حرکتیں آپ مت کیجئے ہندوستان کا کلچر نہیں ہے ہندوستان میں یہ سب نہیں چلتا کہ بینہ شادی کے ساتھ میں رہا جائے اور ان سبھی کو زینت امان نے ریپلائی دینے سے منع کر دیا ہے زینت امان نے کہا ہے کہ یہ سبھی ان کی پرانی ساتھی ہے اور وہ اپنی پرانی ساتھیوں کے بارے میں کچھ بھی کہنا نہیں چاہیں گی ممتاز نے یہ بھی کہا ہے کہ زینت امان تو پہلے سے ہی ایسی ہے پہلے سے ہی ننگی ہے پہلے سے ہی ننگی فلمیں کرتی آئی ہے تو میں سبھی ینگ لڑکیوں سے کہنا چاہوں گی کہ زینت جو بھی کہہ رہی ہے وہ صرف فولورز بڑھانے کے لیے کہہ رہی ہے اس میں کچھ بھی سچا ہی نہیں ہے آپ زینت کو فولو بلکل نہ کریں ان کی بات بلکل نہ مانیں دوستو آج کی ففٹیند خبر ہے سلو بڑھو کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب سے یہ خبر آئی ہے کہ دو لڑکوں نے سلو کے گھر کے باہر رات میں فائرنگ کی تب سے ہنگامہ مچا ہوا ہے سلیم صاحب سچے آدمی ہے پرانے آدمی ہے وہ جھوٹ بولنا جانتے نہیں تو سلیم صاحب نے اب میڈیا سے کہا ہے کہ بھائی یہ صرف ڈراما ہے کہ سلو کو مار دیں گے مار دیں گے مار دیں گے ارے کیسے مار دوگے تمہاری اوقات نہیں ہے سلو کو چھونے کی بھی مارنے کی تو بہت دور کی بات ہے سلیم صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ سلمان کا جو نارمل شیڈیول ہے وہی رہے گا کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا ہم بالکل ڈرے نہیں ہیں ہم یہ بشنوی بشنوی سے بالکل نہیں ڈرتے ہمیں پتا ہے کہ یہ سلمان کا بال بھی باقا نہیں کر سکتے اور میں سلیم صاحب کے ساتھ ہوں سلیم صاحب جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں دوستو آج کی سکسٹیند خبر ہے بھوشن کی ایکس وائف دیویا خوصلہ کے بارے میں دیویا خوصلہ نے زینت امان کے بیان کو بالکل صحیح ٹھہرایا ہے دیویا کا کہنا یہ ہے کہ جو زینت جی کہہ رہی ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کسی بھی لڑکی کو پہلے کسی لڑکے کے ساتھ لیونگ میں رہنا چاہیے تین چار سال اس کو جاننا چاہیے تب ہی شادی کرنی چاہیے نہیں تو شادی بالکل نہیں کرنی چاہیے لیکن میں دیویا سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میڈم جی آپ کی شادی تو ارینج میریج نہیں تھی آپ کی شادی تو لو میریج ہی تھی آپ تو بھوشن کو کافی دنوں تک ڈیٹ کر رہی تھی تو ڈیٹ کرنے کے بعد آپ نے شادی کی تو پچھتاوا کس بات کا اگر آپ ان کو نہیں سمجھ پائی یا وہ آپ کو نہیں سمجھ پائے تو یہ آپ دونوں کی غلطی ہے اس میں یہ بات کہاں سے آتی ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ لیوینگ میں رہتی تو شاید آپ کی شادی سکسیسفل ہو جاتی اور کیونکہ آپ لیوینگ میں نہیں رہی تھی اس لیے آپ کی شادی نہیں چلی میڈم جی میں سو پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ بھوشن کے ساتھ لیوینگ میں بھی رہتی تب بھی آپ کی شادی کا انجام وہی ہوتا جو آج ہوا ہے کیونکہ آپ کے سر پہ ہیروین بننے کا بھوش سوار ہے آپ ہندوستان کی نمبر ون ہیروین بننا چاہتی ہو جبکہ ایکٹنگ کا اے بھی آپ کو نہیں آتا تو اگر آپ کی شادی نہیں چلی تو اس میں بھوشن کی ایک پرسنٹ بھی گلتی نہیں ہے اس میں ساری گلتی آپ کی ہے آپ ڈراما کر رہی ہو دوستو آج کی سیونٹینت خبر بھی سلو بڑھو کے بارے میں ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ ممبئی پلیس نے دو لڑکوں کو پکڑ لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ انہی دو لڑکوں نے سلمان کے گھر کے باہر فائرنگ کی تھی بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ ان دونوں لڑکوں کو چار لاکھ روپے ملنے والے تھے یعنی کی ایک لڑکے کو دو لاکھ روپے ان دونوں کو ایک لاکھ روپے ایڈوانس میں مل بھی گئے تھے ایک لاکھ روپے لے کے انہوں نے سلمان کے گھر کے باہر فائرنگ کر دی مجھے اس بات پر بلکل یقین نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ آج کی تاریخ میں کوئی اتنا بڑا بے وکوف ہے کہ وہ پچاس ہزار روپے لے کر کسی کو تھپڑ بھی مارے گا سلمان کے گھر کے باہر فائرنگ کرنا تو بہت بڑی بات ہے کوئی بھی اپنی جان کو خطرے میں ڈالے گا صرف پچاس ہزار روپے کے لیے بھائی مجھے اس بات پر یقین نہیں ہے آپ لوگ یقین کرنا چاہو تو کرو دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو اگلی خبر تب ہی بتاؤں گا دوستو آج کے ایٹیند خبر یہ ہے کہ بولیوڈ میں نیپوٹیزم چالو ہے اب سیف علی خان کے بیٹے کو لانچ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے یہ فلم ایکٹرینگل لف شٹوری ہوگی اور اس کا ڈریکشن کریں گے ششانک خیطان اس فلم میں لانچ کیا جائے گا سیف علی خان کے بیٹے ابراہیم کو اور ہیروین ہوگی مہیمہ مکوانہ اور جانوی کپور اگر اس فلم کی سٹار کاشت کو دیکھا جائے اس فلم کے ڈریکٹر کے ریکارڈ کو دیکھا جائے تو یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ اس فلم کا ڈس آفٹر ہونا تیہی ہے دوستو آج کی نائنٹیند خبر ہے سلمان بڑھو کی فلم سکندر کے بارے میں یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس فلم کا ایلان ہو گیا ہے ساگید نڈیارڈ والا اس کے نرماتا ہے ڈریکٹر ہے مرگداس اور ہیرو ہے بڑھو لیکن آج کی خبر یہ ہے کہ اس فلم کا میوزک بنائے گا پریتم اور پریتم ہمیشہ ہی ڈانس نمبر بناتا ہے تو میرا سوال ساجد بھائی سے یہ ہے کہ بھائی پریتم میوزک بنا دے گا ٹھیک ہے بڑھیا بنائے گا ڈانس نمبر بنائے گا لیکن ڈانس کھون کرے گا ارے بھائی صاحب آپ کا ہیرو گینڈے جیسا دکھتا ہے گدے کی طرح چلتا ہے ڈانس کا ڈی بھی نہیں آتا تو ڈانس کس سے کراؤ گے تو ساجد بھائی میری بات مانو میوزک ڈریکٹر کو ایسا لو جو بہت ہی واہیات قسم کے گانے بنائے جس پہ ڈانس کرنا ہی نہ پڑے دوستو آج کی ٹونٹیت خبر ان بیہار کے دو لڑکوں کے بارے میں ہیں جن کو ارشٹ کیا گیا ہے سلمان کے گھر فائرنگ کرنے کی وجہ سے ان میں سے ایک لڑکے کا نام ہے ساگرپال اس کی عمر ہے اکیس سال اس کے فادر جوگندر شاہ نے انڈی ٹی وی سے کہا ہے کہ بھائی اس کے بیٹے نے تو زندگی میں ایک مکھی بھی نہیں ماری اس کا بیٹا تو بہت سیدھا سادھا بچہ ہے اس کا بیٹا تو جالندر میں مجدوری کر رہا تھا پھر اس کو نہیں پتا کہ وہ ممبئی کیسے پہنچ گیا آپ لوگوں کی فیملی میں بھی بچے ہوں گے آپ کے دوست یار ہوں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اکیس سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے بیچارے اکیس سال کے بچے کو کتنا پتا ہوتا ہے تو یہاں پہ شک پیدا ہوتا ہے کہ ایکچلی ہوا کیا ہے ایکچلی انہوں نے فائرنگ کی تھی یا نہیں کی تھی یہ تو عدالت ڈیسائیڈ کرے گی لیکن ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ یہ ایسے گھروں کے بچے ہیں کہ ان کے گھر والوں کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ وہ ممبئی آئے وکیل کریں وکیلوں کی فیز دیں ان کے کیس لڑے اور پھر ان کو زمانت پر باہر نکالے ایسے لڑکوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ جیل جاتے ہیں اور جیل میں ہی پڑے رہتے ہیں ان کو باہر نکالنے والا کوئی نہیں ہوتا میں ایسی امید کرتا ہوں کہ ان دونوں ہی بچوں کے ساتھ انصاف ہوگا اگر انہوں نے گلتی کی ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے لیکن اگر انہوں نے گلتی نہیں کی ہے تو ان کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونی چاہیے دوستو آج کی 21st خبر بولی ووڈ کی ان سیلیبرٹیز کے بارے میں ہیں جنہوں نے سلمان کو سپورٹ کیا ہے جنہوں نے بشنوی کو گالیاں دی ہے اور کہا ہے کہ بشنوی بلکل غلط کر رہا ہے بشنوی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور یہ بولی ووڈ کی بہت بڑی سیلیبرٹیز ہیں راکی ساونت پوجا بھٹ بھارتی سنگھ ان تینوں کے ہی پاس کوئی کام نہیں ہے یہ تینوں ہی گھر بیٹی ہوئی ہیں فلوپ ہیں ان کا بولی ووڈ سے ایکچولی کوئی لینا دینا نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ یہ تینوں سلو بھائی کو سپورٹ کر رہی ہیں بولی ووڈ میں سے باقی کوئی سامنے نہیں آیا کسی نے سلو بھائی کو سپورٹ نہیں کیا ان تینوں نے ہی کیا ہے بس دوستو آج کی 22nd خبر ہے اجدیوگن کے بارے میں ایک بار پھر سے اجدیوگن عید پر فیل ہو گیا ہے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اجدیوگن کی کوئی بھی فلم عید پر نہیں چل سکتی اس سے پہلے اجدیوگن نے اپنی ایک اور فلم کو عید پر ریلیز کیا تھا جس کا نام تھا رنوے 34 وہ بھی ڈیساسٹر رہی تھی اس سال عید پر آئی میدان یہ بھی ڈیساسٹر رہی اور یہ بلکل کلیر ہو گیا کہ اب زندگی میں آگے کبھی بھی اجدیوگن کو اپنی فلم عید پر ریلیز نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جو عید پر فلم دیکھنے والے ہیں ان کو اجدیوگن کی فلم نہیں دیکھنی ہے تو آجے بھائی آگے سے اسی غلطی مت کرنا اپنی بھنج مت پٹوانا اپنی بے عزتی مت کرانا کسی بھی فلم کو عید پر کبھی ریلیز نہیں کرنا دوستو اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھا ہے تو لائک کرنا بالکل مت بھولنا کمنٹس کر کے ضرور بتانا آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ٹیک کیر دوستو ٹیک کیر دوستو